شیر بزار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا حوز دیپک شرمہ اور سٹوڈیو میں آج چکے ہیں ہمارے سٹار سٹاک ریپورٹر یا سمپادک سنجیف شرمہ سب سے پہلے آپ سب کو میں بہت 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 دینا چاہوں گا جس طرح سے شیر بزار آگے دوڑ رہا ہے تیجی سے چل رہا ہے گزب کا اس کا ریسپونس آ رہا ہے اور کچھ پتر آ رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ ان پتروں کا جواب دینا شروع کریں سوریش سکسینہ گازی آباد سے ان کا میسیج ہے کہ کیا سٹاک مارکٹ میں جو سٹوریے ہیں جو آپریٹرز ہیں ان کا کوئی کارٹل ہے کیونکہ ان کو نقصان ہو گیا ہے سوریش بھائی وستار سے جواب دیں گے آپ کے اس ایشو پر آپ کا جو سوال ہے واقعی بہت ہی اہم ہے گمبیر ہے اس پر ہم آئیں گے کیا سٹے بازوں کا کارٹل ہے کیا ہے اس پر ہم جواب دیں گے آپ کو لیکن ہاں یہ ضرور میں کہوں گا آپ سے کہ جس دیش میں جس ملک میں موسم پر سٹا لگایا جاتا ہو بیہار کے چناؤ پر سٹا لگایا جاتا ہو لوگ سبح کے چناؤ پر سٹا لگایا جاتا ہو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ سٹوری ہیں بکیز ہیں گرفتار ہو رہے ہیں کرکٹ کی ہر بال پر سٹا لگایا جاتا ہو وہاں ایسی سمبھاونا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کیا اس کا نیوارن ہے لیکن شروع میں اب بات کریں گے ہم تانلہ پریٹ فارمز کی سیدھے آتے ہیں سٹا لگ مارکٹ پر تانلہ پریٹ فارمز ایک گزب کا شیر ہے ایک جبردہ شیر ہے سیتیس روپے کا بھاو تھا اس کا سیتیس روپے کا بھاو تھا مارچ میں اور پانچ چھے مہینے بعد پانچ چھے مہینے بعد اس کا بھاو بڑھ کر پانچ چھے گناہ سات گناہ آٹھ گناہ دس گناہ بڑھتا ہی چلا گیا سجی بھائی یہ تانلہ پریٹ فارمز جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں ہیدر آباد کی کمپنی ہے حالانکہ آج کی تاریخ میں ملٹی نیشنل کی طرح آپریٹ کرتی سنگاپور ڈنڈن کولمبیا ہر جگہ ہے موبائل میسیجنگ سے اس کمپنی نے شروعات کی تھی اور آج کلاوڈ کمینیکیشن کلاوڈ مینیجمنٹ میں یہ ایک دنیا کی سٹار کمپنی ہے تو تانلہ کی یہ جو کامیابی ہے تو دیپک جی یہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ یہ کلاوڈ کی سپیس میں ہے کلاوڈ ایک طریقے سے اس ٹائم میں جو پوری آئی ٹی سرویسز ہے اس کا پورا سٹار ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ اس ٹائم پر اور سارا آگے کا بزنس آپ کا کلاوڈ میں جانے وادہ ہے کیونکہ دیٹا اتنا جنریٹ ہو رہا ہے اس کا مینیجمنٹ اور سارے آفیسز میں اتنا یوسیج ہو رہا ہے دیٹا کا یہ کمپنی اس میں اپنی جگہ بنا چکی ہے اور اس کمپنی کا بھی ایک پڑا ایمپورٹن سٹیپ یہ ہوا ہے کہ مورگن سٹینلی نے جو ان کا سمال کیپس کا انڈیکس ہے جی اس میں اس کمپنی کو ابھی شامل کیا ہے بہت حال ہی میں اس کا اس انڈیکس میں آنا بھی اس بات کا سنگیت ہے کہ یہ ایک پڑا ایمپورٹن سٹاک اس ٹائم پر ہو گیا ہے کلاوڈ سپیس میں اور یہ کیا ہے کہ ملٹی بیگر سٹاک ہو گیا ہے پینتس سے چل کے پانچوں پر ہو گیا ہے ملٹی بیگر ہو گیا ہے اب یہ ملٹی بیگر سٹاک جو ہیں یہ روز روز ملتے نہیں ہیں یہ جب مل جائے جب آپ لکی ہو تو ملٹی بیگر ایک ہی ملٹی بیگر آپ کو ارش سے فرش پر لے جائے گا تو یہ کہہ رہے ہیں سنجیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملٹی بیگر مل گیا تانلہ پریٹ فارم کی طرح ملٹی بیگر کا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو جبردست کنافات ہے ارش سے فرش آپ سمجھ رہے ہیں تو زمین سے آسمان تک لے جائے جو شیئر ویسا شیئر بڑی مشکل سے قسمت سے ملتا ہے اور سنجیب بھائی کہہ رہے ہیں اگر مل جائے قسمت سے تو اسے چھوڑنا نہیں میرے دوست اور تانلہ پریٹ فارم اور ایسے اور بھی کئی ایسے شیئر ہیں جو واقعی قسمت بدل دیں گے ٹو بیڈروم سے نا پینٹ ہاؤس میں آپ تبدیل ہو جائیں گے پوری زندگی آپ کی موٹر سائیکل سے چلنے والا کار میں اور کار سے چلنے والا مرسیڈیز بینز میں اتنی شمتہ ہے اس میں کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک صاحب تھے ان دور کے ایک لاکھ روپے انویس کیا تھا ایک انہوں نے فارما کمپنی میں ان دور کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لاکھ اٹھائیس لاکھ ہو گیا تو آپ سوچئے کہ دو لاکھ اگر جس نے انویس کیا ہوتا ہے تیم لاکھ انویس کیا ہوتا ہے تو کروڑپتی ہو جاتا تو ایسے جو شیئر ہیں اس پر ہمیشہ نظر رکھیے ملٹی بیگرز پر تانلہ پریٹ فارم ان میں سے ایک ہے اور ہاں بہیک ہاتے دیکھ لیجئے گا سوچ لیجئے گا ایسے ہی ایک اور شیئر کی ہم بات کر رہے ہیں ایم فیسس سکرین پہ دیکھئے تھوڑا نام اس کی سپیلنگ دیکھئے ایم فیسس مارچ میں یہ شیئر 630 روپے کا تھا اور نویمبر میں یہ شیئر 24 نویمبر کو آج اس کا شیئر 1334 روپے کا ہو گیا اور اس مارکٹ کیپ اس کا 24 ہزار تقریباً 25 ہزار کروڑ کی کمپنی ہے مارکٹ کیپ ہے یہ بھی آئیٹی سرویسز میں ہے اور 1.1 بلین یو ایس دولرز آپ سوچئے تقریباً کتنا ہو گیا سات ہزار کروڑ کی کمپنی ہے یہ ترموار اس کا ہے اور زبرتس کمپنی ہے ایم فیسس 630 پر اس کا شیئر تھا مارچ میں اب جو نہیں خرید پایا گلے شکوے کیا کرنا لیکن نویمبر میں یہ شیئر 1334 روپے کا ہو گیا جبردست پوٹینشن جبردست چمتہ بارود جیسے لگا ہو اس کے اندر اور ایسا ویسور کر کے آگے بڑھ رہا ہے ایم فیسس ایم فیسس بھی آئیٹی کا سٹوری ہے کیونکہ جب یہ لوگ ڈاؤن کا شروع ہوئی تھی جو اس ٹائم پہ آئیٹی اور فارما دو سیکٹر ایسے تھے جو کی شیئر جن کے گیرے نہیں اُلتا وہ جیادہ بھاگنے شروع ہو گئے کی ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ اور کچھ چلے یا نہیں چلے ٹیلی کام آئیٹی اور فارما کے جو چیزیں ہیں وہ تو کام کریں گی ہی کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ شیئر چلنا شروع ہو گیا بہت پروفیشنل ہی رن کمپنی ہیں پرائیویٹ ایکوٹی فانڈز کو چلاتے ہیں پروفیشنل مینجمنٹ ہے تو یہ اب کیونکہ آئیٹی میں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اب جیسے باقی ایکسپیکٹیشن چلے گی تو باقی شیئرز کے اچھال کی ابھی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے پریشپٹ آئیٹی کے آئیٹی میں دم ہے سنجی بھائی کہہ رہے ہیں پڑی جی کہہ رہے ہیں کہ آئیٹی کے شیئر میں دم ہے اور کووٹ مہماری کے بیچ میں آئیٹی ہے فارما ہے ایف ایم سی جی ہے یہ وہ سیکٹر ہے جنہوں نے نراش نہیں کیا ایک آرشہ انہوں نے باندھ رکھے تھی اور یہ شیئر کہیں نہ کہیں ریٹرن دیتے چلے گئے اور کچھ نے تو اتنا جبردس ریٹرن دیا کہ کووٹ کال میں کچھ لوگوں کی قسمت پلٹ گئے پھر آتا ہوں میں اسی سوال پر جو میں اپنی سکرین پر دیکھا تھا سوریش سکسینہ ہے کئی اور لوگوں نے بھی پوچھا لیکن کیونکہ ان کا میسیج آیا تھا میرے فون پر تو میں بتا رہا ہوں کہ کیا سٹاک بجار میں کیا سٹاک بجار میں سٹوریوں کا کوئی کارٹل ہوتا ہے کوئی گینگ ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے تو میں اس سے پہلے کہ میں جواب دوں میں سنجیب بھائی سے کہتا ہوں جن کے تیس سال تیس سال کا تجربہ سٹاک مارکیٹ کا ایکنومک ٹائمز جیسے اکبار میں سالوں نوکری کری ہے ورشوں نوکری کری ہے اس وقت آئین ایس کے ہندوستان کی سب سے بڑی انڈیپینڈنٹ نیونز ایجنسی کے سمپادک ہے فینانس کے ماملے کے اور ایسا کوئی دھن کبیر نہیں ایسی کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں سیو نہیں جو سنجیب شرما کو نہ جانتا ہوں سنجیب بھائی سے پوچھتے ہیں سنجیب بھائی تمام بوم بے سٹاک ایکسچینج کے بڑے بڑے ادھکاری آئے آپ کے سامنے چلے گئے ریٹائر ہو گئے میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ شو جو ہے بڑا کھلا شو ہے دل کی بات یہاں کہی جاتی ہے اور دماغ سے نہیں کہی جاتی ہے آپ دل سے بولتے ہیں کیا کارٹل ہے آپریٹرز کا جو شیئر کو اوپر لے جاتے ہیں پھر نیچے لیے آتے ہیں خاص کر پہنی سٹاک جو چھوٹے شیئر ہیں چھوٹے شیئر میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو کوریج ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے زیادہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے اور جتنے شیئرز مارکٹ میں اوپر ہوتے ہیں پہنی سٹاک کے وہ بڑے لیمیٹیڈ مارکٹرہ میں ہوتے ہیں تو اس کو کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کمپنی کے پروموٹر جی کوئی شیئر اپنے آپ نہیں چل سکتے جب تک کہ کمپنی کا پروموٹر اس میں انگولڈ نہیں ہو جی تو کمپنی کا پروموٹر اور جو آپریٹر ہوتے ہیں وہ کئی بار ملکے ان پہنی سٹاکس کو چلاتے ہیں اب وہ چلانا بھی اور آپریشن کرنا بھی ایک بڑا Bombay stock exchange یا سیبی ان کو کبھی پکڑتا ہے ان کی گردن پکڑتا ہے ایسے کر کے اس طرح سے گردن پکڑی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس طرح کے کارٹل ہیں جو چھوٹے چھوٹے شیئر ہوتے ہیں جو ایسی کمپنیاں جس پر نظر نہیں جاتی اس کو کبھی اوپر لے گئے تو کبھی نیچے لے گئے تو کبھی اوپر لے گئے تو کبھی نیچے لے گئے اس میں وہ کھیل کرتے ہیں اگر میں ایک چیز آئے کروں ایک سب سے مشہور اگر کارٹل کی ہم بات کریں گے تو وہ ایک بڑی زبادست لڑائی ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے دھیروبائی امبانی تھی جب ان کو ریلائنس کے سٹاک میں ایک بیر کارٹل جا جاتا تھا بامبے میں اس ٹائم پہ جس کے لیڈر اس ٹائم پہ ہوتے تھے منو مانک کر کے بڑے لیجنڈری انویسٹر ہیں انڈیا کے تو وہ بیر سے بہت بڑے تو ریلائنس کے شہر میں دھیروبائی ورسز بیر کارٹل کا بڑا زبادست ایک لیجنڈری ماملہ ہے آپ لوگوں کو ٹائم ملے گا تو کبھی آپ گوگل پہ دیکھ لیں گوگل پہ اور بستار سے دیکھے گا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ریلائنس کے شہر کو نیچے گرانے کی بڑی زبادست ایک ساجش ہوئی تھی اس کو پہ دھیروبائی نے اس ٹائم پہ پورا توڑا تھا کمپلینٹ کی انہوں نے ہاں وہ سب کمپلینٹ ہوئی تھی سب چیز ہوئی تھی تو وہ ایک تو سرش بھائی ایسا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ حقیقت ہے کہ آپ کو بچنا بھی ہے اس گلی میں کہیں نہ کہیں آپ سلپ نہ کر جائیں یہ سنکری گلی ہے ہمارا کام ہے آپ کو بچانا میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا کہ جو پہنی سٹاک ہیں جو چھوٹے سٹاک ہیں جن کمپنیوں کو ہم نہیں جانتے ہیں جو کمپنی کریڈبل نہیں ہے فرس فائف ہنڈرڈ میں نہیں ہے سینسکس میں نہیں ہے چھوٹی کمپنی ہے ایسی کمپنیوں کی اگر سٹاک بڑی تیجی سے اوپر جا رہے ہو یا نیچے آ رہے ہو تو تھوڑا سمحل کر چلیے اور ہاں ٹریڈنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر داؤں آپ کو کھانا ہے گچہ آپ کو کھانا ہے آپ کو پھر گر نہیں ہے اور جیسے وارن بفت نے کہا تھا کہ اگر سٹاک مارکٹ میں ٹکنا ہے یہاں سے کروڑ پتی بن کے جانا ہے تو انویس کریے سپیکولیٹ مت کریے نیویش کریے سٹا مت کے لیے تو مجھے لگتا ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا وقت ہے اب ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد ہندوستان کی دو بڑی کارپرٹ کمپنی دو بڑی کارپرٹ کمپنی دو بڑے اککے ٹرمپ کے اککے ITC ITC اور L&T لارسن انٹوبرو اور ITC اور ITC اور L&T کو آپ نہیں جانتے تو یہ پروگرام مت دیکھئے مت دیکھئے سٹاپ مارکنٹ کی طرح مت رکھ کریے اگر آپ ITC اور L&T کو نہیں جانتے اور اگر نہیں جانتے تو پہلے گوگل کر لیں سگرٹ کا دھوہا سگرٹ کا مطلب ہی ITC ہے ہندوستان میں تو ITC اور L&T عمارت کا مطلب L&T اور دھوئے کا مطلب ITC لیکن ہر دھوئے کو جو فکر میں ITC اڑا رہا ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ITC اور L&T بڑے مضبوط شیئر اچھا کیوں نہیں کر رہے یہ اچھا کیوں نہیں کر رہے پہلوان ہیں صاحب لیکن کشتی اچھی نہیں لڑ رہے جبکہ اکھاڑا اتنا آج کی تاریخ میں رچہ بسا ہوا ہے سنسکس اوپر جا رہا ہے all time high لیکن ITC اور L&T اگر اچھا نہیں کر رہے تو جو خریدنا چاہتے ہیں نا صاحب جو خریدنا چاہتے ہیں golden moment ہے تو ہم ایک break لیں گے اور اس کے بات سب سے بڑی بحث ہوگی L&T اور ITC شیئر بزار میں آپ کا بھیل سے سواگہ تھے میں ہوں آپ کا host دیپک شرپ ہم بات کر رہے تھے ITC ITC سکرین پر دیکھئے ان کے برانڈز دیکھئے ان کے برانڈز دیکھئے ایسی کوئی مطلب جگہ نہیں جہاں ITC کا جو ہے لیبل نہ لگا ہو دستان میں ببر شیئر کمپنی ہے زبردست کمپنی ہے مالک مقتار نہیں ہے ٹھوس کارپوریٹ کمپنی ہے ٹیکنو کریٹ چلاتے ہیں بیورو کریٹ چلاتے ہیں کمپنی کے جس کو آپ چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر کہتے ہیں تو ایگزیکیٹیو چلاتے ہیں اس کمپنی کو اور شیئر ہولڈر چلاتے ہیں اور ایسے ہی جو structure ہے وہ L&T کا لارسن ان ٹوبرو لارسن ان ٹوبرو دونوں بڑی کمپنیاں لیکن دونوں ہی جن کے شیئر بڑے جبردست تھے آج کی تاریخ میں جب سنسکس ایک دم آسمان چھو رہا ہے یہ کمپنیاں آسمان نہیں چھوپا رہی جو stocking کی حیثیت کے حساب سے اس پر اس لیویل پر نہیں ہے جو حیثیت ہے کمپنی کی شیئر کی وہ حیثیت نہیں ہو پا رہی اور اس پر پوری چرچہ دیش میں چل رہی کہ بھئی ITC اور L&T کیوں نہیں اچھا کر رہا سنجی بھائی کیوں نہیں اچھا کر آسان نہیں ہو پا گئی اور FMCG پورے stocks بھی move کر گئے ITC کا cigarette کا دھندہ ٹھیک نہیں چل رہا کیا وہ ٹھیک چل رہا ہے جو انہوں نے investments کی ہیں FMCG بزنس میں اور جو ان کے investments ہیں hotels میں لکھے تو stock market investors ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ cigarette کا پیسہ جو بہت profitable ہے وہ جاتا ہے hotels میں اور hotels میں اس تائم پہ ڈھندہ چوپٹ ہے اور اوپر سے اس میں cash بہت زیادہ برن ہوتا ہے FMCG آپ نے نئے براند کو بنائی ہیں لیکن اس کا بھی return اتنا آنی ڈا ہے یہ shareholders کہ آپ ہمارا پیسہ ہمیں واپس دیویڈینڈ کی طرح یا کچھ اور جیت کی طرح تاکہ شیئر میں تیزی آئے ان فائٹ ایس 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 تائم پہ مجھاگ بنا چکا ہے مارکت میں بول مارکت تم بانیں گے اس مارکت کو جب ڈی چلے گا مارکت مارکت مانا جائے تب تک ہم نہیں مان رہی ہوں گے صرف ITC نہیں چلے بڑی گھٹھی ہے آلہ کہ جب ڈس کم سی آپ دیکھیں ITC سکرین پر شیئر دیکھیں مارچ میں 175 تھا اور جب کوویڈ کا lockdown announce ہوا تھا تھوڑا سا گرتا چلا گیا پھر یہ اور 165 روپے ہو گیا اور بھی گر گیا نومبر میں یہ شیئر 195 روپے کا ہوا ہے لیکن اس کی جو حیثیت تھی پچھلے سال 310 روپے گئی آپ سوچیں کہاں 300 اور کہاں 165 تو اس کے اندر potential ہے شمتہ ہے اور جو بہت سے پتر آتے ہیں مطلب 100 پتر آئے تو نہیں آئیے آپ کو تیہ کرنا ہے لیکن ہاں potential مجھے لگتا ہے اس میں ہے آج اگر آج کو کوئی خریدے گا تو ایسا نہیں کہ وہ سوچوں کے بلگر جائے گا شمتہ ہے کی نہیں اس میں نہیں جو historic اس کا trading price رہا ہے 300 دست پچھلے سال ہی تھا پر وہاں سے جو گرنا شروع ہوا ہے تو recover نہیں کرتا اور یہ بھی ہم highlight کرنا چاہتے ہیں ویوز کے لیے کہ ہر اچھی company شیئر بھی نہیں چلتا اور market یہ کمپنی کیسی شیئر چلتا ITC جو جن کی cigarette کی monopoli ہے اس کے لئے ہم کیا کہیں ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتے چلے جائیں کہ cigarette kبت بھجائیں اور تیہ کریں کہ نہیں اس share کو کیا ہم کیا بولیں کہ جو نویشک ہیں خاص کر جو بگنر ہیں کیا ITC شیئر اور تو نقصان نہیں کر جائے گا کمپنی سٹینڈنگ کیا ہے ITC میں ایک issue یہ آرہ ہے کہ cigarette کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن فیس کرنا پڑتا ہے کومیٹ کی طرف سے وہ وہ پر پر یہ ہے کہ بڑھا strong company اپنے آپ لگ کہتے ہیں covid میں لوگ نے cigarette watch list پہ ITC اس valuation پہ تو ڈرو بٹنا چیئے آپ چپس کھائیے ITC کے بسکوٹ کھائیے لیکن جو cigarette ہے ہم عدرگار کے طور پہ آئینیس کے طور پہ وہ آپ نہیں کہہ گے کہ اس پریوک کا استعمال کریں بڑھتے ہیں L&T کی طرف Larson and Tobro مارچ میں 6001 روپے گہری ہے عمارت L&T کی بہت اونچی ہے گگن چمبی عمارت ہے بھارتی ہے ادیوگ میں لارسن and Tobro کی آپ سمجھ لیجیے جیسے پولٹکس میں برانڈ موڈی اور امیش آئیں کارپریٹ میں وہ تاکت وہ حیثیت پروفیشنل کمپنی میں L&T کی ہے ITC اور L&T بھی بڑا مائوس کر رہی ہے L&T اب پکا پھولنا شروع ہوا ہے پچھلا سپٹیمبر ending quarter تھا 40,000 crore سے اوپر orders ملے ہیں اور یہ ہمارا بن رہا ہے Bombay Ahmedabad کے بیچ bullet train بن رہا ہے project اس میں کافی major project L&T کو ملے 25 26 crore ہزار لے اس کے الاؤوہ جب economy شروع ہوگا infrastructure growth ہوگا economic activity بڑھنا شروع ہوگی میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں سنجیب 30 سال تجربہ آپ کو ہے ITC اور Larson and Tobro کتنی مضبوط company یہ بتائیے بس 30 سال سے اپنے آپ کو maintain کیا ہوئے ہیں اور جیدہ کمپنیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑی انٹریسن بات ہے نوٹ کریں کی سنجیب میں آپ انیلیس کیجئے ہم لوگ پروگرام بھی کریں جی آپ ایک کمپیزن کریے گا تیس سال پہلے 1990 میں کتی کمپنیز سنجیب میں تھیں جو آپ کو 2020 میں بھی ملے اتنا جبردست ریکار ریکار اور وہ نیفتی 50 یا بیئی 30 میں سے بہت کم 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 سنجیب پاندی جی کہنا ہے کہ پچھلے تیس سال میں ITC اور L&T ایک بہت شاندار ٹریک ریکارڈ ہے اور انہوں نے کمپنیوں نے جو ٹاپ 30 کمپنی ہے اس میں اپنی حصے داری اپنے وزن کو اپنی ساکھ کو برقرار رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ شیئر آج کی تاریخ میں چھوٹی موٹی کمپنیوں کی تلعہ جو مین پیرامیٹر ہے وہ پروفیٹی بلیٹی سے مووو کر کے مارکیٹ کپیٹلائی بیشن پہ آج ہے اور یہ ہم امریکا کی اس میں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں امریکن اور یورپیان مارکیٹ کو کمپنی وہ اچھی ہے وہ جو پہلے ہوتا تھا جس کے پاس زیادہ ایسیت جمین ہو بلیڈنگ ہو وہ ایٹیز کا ڈور تھا وہ ختم ہو گیا پہ دو ہزار کا ڈور تھا جس پروفیٹی بلیڈنگ تب بھی آپ کے لئے دیکھنا بہت ضروری سیو انویسٹر کی نہیں کیونکہ جب آپ سیو بنیں گے تو وہ آپ سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ profit generate کر رہے ہیں پڑنی جی کہہ رہے ہیں کی اسی کے درشک میں کمپنی وہ بھاری مانی جاتی تھی بڑی مانی جاتی تھی جس کے assets ہوں جس کے پاس سمپتی ہو بڑی سمپتی ہو جادہ سمپتی ہو assets جادہ ہوں جس کے اس کی value ہوتی تھی پھر انہوں نے کہا نبے میں ایک دور آیا کہ کمپنی جو cash نگدی جس کے پاس جاتا ہو اور آج کی تاریخ میں ان کا یہ کہنا ہے کمپنی وہی بڑی ہے جو stock market میں جس کا share بڑا ہے جی ہاں اگر share پہلوان ہے تو company پہلوان ہے وقت اب آپ سے ازازت لینے کا ہے اور میں پھر stock market ہے نیویر جیسے آج ہم نے کہا ITC ہے L&T ہے ایسی کمپنی وں جیسے